یہ نہیں چلنا عوام نے جن کو منڈیٹ دیا انہیں آنے دیں اگر ہم پرفارم کریں تو بسم اللہ اگر ہم پرفارم نہیں کرتے تو عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گی عوام ہمیں نکال دے گی اگلی دفعہ ہمیں ریجیک کر دے گی لیکن ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے یہ میری نون لیگ والوں سے نگران حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے میرا مطالبہ ہے کہ عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے حکومت کرنے کا ہمیں کرنے دی جائے آپ اس طرح بندے توڑتے رہیں گے پچاسی میں بندے توڑے نواز شریف نے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے اٹھاسی میں کیا اس نے بے نظیر نے کیا انہوں نے کیا نوے میں کیا ترانوے میں کیا چھانوے میں کیا ہر دفعہ انہوں نے یہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کر کر کے کر کر کے اس عوام کے اندر اتنی پارلیمنٹ کی بے تکویری کر گیا ہے کہ اب پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں یہ ان کا حال ہے تو میری ریکویس یہ ہے کہ اگر عوام نے ہمیں حق دیا ہے ہمیں وفاق میں ہماری سیٹے واپس کی جائے صوبوں میں ہماری سیٹے واپس کی جائے کراچی کا پورا منڈیٹ پاکستان طریقہ انصاف کو دیا گیا ہے بلوچستان میں دیا گیا ہے پنجاب میں دیا گیا ہے وفاق میں دیا گیا ہے کے پی کے میں دیا گیا ہے ہمیں مطلقہ ہمارے میمبرز کے نوٹیفکیشن کیا جائے ہیں تاکہ ہم اگر پرفارم کریں تو عوام ہمیں ووڈ دے گی ہمارے نظریہ کو ووڈ دے گی ہمارے کاموں کو ووڈ دے گی اگر ہم انہیں ریلیف دیتے ہیں ہمیں ووڈ دے گی نہیں کریں گے تو نہیں ووڈ دے گی لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہمارے بندوں کے ریزلٹ چینج کر دیے جائے میاں صاحب بائی 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 اس پہلے آپ مجھے دے گی یہ تب کیا کہیں گے نو مہی کے بعد آپ نہیں تھے منظر ایام سے غائب تھے ابھی آپ سامنے آئے ہیں بیلیفیل کی ایلیکشن چیزنے کے بعد ابھی اسمبلی کی کیا صورتحال ہوگی بندے کتنے حکومت بنانے جا رہے ہیں آپ پوزیشن میں بیٹھیں گے آپ لوگ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم اگر پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں تاکہ ہماری ریزرف سیڈ بھی آ جائیں اور ہمارے معاملات بھی ہو جائیں اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ کسی ایک پارٹی میں چلے جائیں اور ہمارے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں وہ بھی دیو ہیں وہ بھی انشاءاللہ چند دنوں کی اندر ہونے والے ہیں پھر ہم واپس اپنی پارٹی کی طرف رجوع کریں گے اور سارا سلسلہ ہو جائے گا وہ ایک قانونی پوائنٹ ہے جو ہمارے لیگل بندے جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے ہمارے بندے وہیں پر مجود ہیں لیکن جن کو ڈرا ڈرا کر نوٹیفکیشن کینسل کرنے کا ڈرا کر تھریٹ کر کے لیے جا رہے ہیں میں صرف اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ کریں یہ زیادہ دیر نہیں چلنی ہے سمبلی اگر آپ اس طرح کریں گے آپ کے آپ کے آپ کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے ریجیکٹیڈ ہو آپ آپ ریجیکٹیڈ اور سیلیکٹیڈ ہونا چاہ رہے ہو آپ ریجیکٹیڈ بھی ہو اور سیلیکٹیڈ بھی ہو اور آپ انشاءاللہ آپ سے یہ چلنا نہیں ہے نظام میں آپ کو بتا رہا ہوں آج میں بتا کے جا یہ وہی چلائیں گے جن کو عوام نے منڈل یہ بتائیے کہ اگر آپ کو حکومت مل گئی انجاب میں تو کیا آپ کو ان واقعات کی جوڑیشل انکوری یا کوئی پورٹ دیکھیں دیکھیں جو خان صاحب نے چند روز پہلے جیل سے جو اپنا بیان دیا ہے اس بیان کے مطابق یہی ہے کہ ہم آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں رہی جو ظلم و زیادتی جو ہوئی ہے بلکل اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے وہ عدالت کا کام ہے کہ فیصلہ کرے کسی نے ظلم کیا یا نہیں کیا ہم پرسنلی کسی کے ساتھ ونڈکٹیڈ نہیں ہوں گے ہم پرسنلی کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے ہاں جو جوڈیشل کمیشن بنے اس کے اندر جو فیصلے ہوں وہ فیصلے انپلیمنٹ ہو ہمارا کسی سے ذاتی کوئی نہیں ہے ہاں جس نے ظلم کیا ہے وہ کمیشن کے سامنے پیشن آپ یہ ذرا بتائے کہ جتنے بھی پیٹی آئی کے رنمائے پشاور ہائی کوٹ یہ آ رہے ہیں تو کوئی اور عدالت پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے یا آپ افغانستان گئے تو افغانستان سے ہو کے وہ ادھر سے جا رہے ہیں دیکھیں ہمیں اپنی عدالتوں پہ اعتماد ہے کیونکہ تھا میں ادھر ہی تو پھر میں نے ادھر ہی ریکویسٹ کر دی ہے ادھر سے بیل لے کے تو آپ پنجاب میں جا رہا ہوں کوئی اس طرح کا ہی سلسلہ تھا یہ صاحب یہ بتائیں عدالت دیکھا ہے اے 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 ایک بندہ سکور ہے آپ کے پاس جس کی خیال پہ آپ پنجاب میں حکومت بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ تو اب کیونکہ دوست و باب جو ہیں وہ سارے کافی تو وہی ہیں جو کہ نو مئی کے واقعات کے اندر ایم پی صاحبان کو بک کیا ہوا ہے اب وہ سارے مکٹھے ہوں گے انشاءاللہ اپنا نمبر بھی شو کریں گے انشاءاللہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے Platform کراچی کے شہریوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے فجابہ سندھڑے لوگوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے لوگوں نے پی ٹی آئی ای اہی کو مینڈیٹ دیا ہےprowadلوزستان کے لوگوں نے پی ٹی آئی کہ مینڈیٹ دیا ہے ہمیں ہمیں ہمارے میمبرزیں ہم مانگے تانگے کے بندوں سے اسمبلی میں نہیں بنانا چاہتے بھائی ہم نے عوام نے ہمیں کھل کر ووڈ دی ہے تو ہمیں وہ کام کرنے دیے جائیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آج کی طریق تک ریزلٹ چینج ہو رہے ہیں آج کی طریق تک فارم چھپ رہے ہیں آج کی طریق تک بیلڈ پیپر چھپ رہے ہیں آج کی طریق تک ہر چیز چینج ہو رہی ہے کیا عوام نے اس مقصد کے لیے ہمیں ووڈ دیئے تھے ان کو ووڈ نہیں ملے میں نے آپ کو بتایا وہ ریجیکٹڈ ہے اور سیلیکٹڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہونا ان سے ایچھ ہیلا نہیں بھائیاں میرے شکر مائک 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 دی دیل دادا ہیں جو ایک دوسرے کی کرپشن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جب الیکشن آجاتے ہیں جو ایک دوسرے کی کرپشن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جب الیکشن آجاتے ہیں لیکن جب الیکشن جاتے ہیں تو پھر کٹھے ہو جاتے ہیں رات آپ نے ان کی شکلیں دیکھی ہیں کسی شکل کے اوپر کوئی رونک ہو کوئی آپ کو احساس ہو کہ یار یہ ہمارے حکمران ہیں آپ کو وہ حکمران نظر نہیں آئیں گے وہ واردہ تھی ہیں واردہ تھی ہیں حکمران وہ ہوتے ہیں جو عوام میں سے ہو عوام کی بات کریں یہ عوام میں سے نہیں ہیں انہوں تو منڈٹ چوری کیا ہے انہوں نے جو پنتالیس فارم جو پنتالیس تھا اس کو رد کر دیا اور سنتالیس زاری کروالی ہے چلو آپ جاؤ الیکشن ٹیپیونوں میں جا کے پھر ہو یہ میرا بھائی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو ہروا دیا ٹی وی سروے آگے پیچھے جائے چھانگلا میں جا کر پتہ کریں کہ وہاں پر کون سی جماعت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے وہ پیٹیے ہی ہے اسے بھی ہروا دیا میرے لہور کے اندر کلین سویپ ہے پنڈی کے اندر کلین سویپ ہے کون سی کون سی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر جہاں پر پی ٹی آئی کے بندے ہمایت یافتہ نہیں جیتے لیکن فارم پنتالیس کو بدل کر سنتالیس جاری کر دیا گیا چلو بھی جاتے رو خدارہ عوام کے منڈیٹ کا احترام کریں ہمارے اوپر یہ مسلط نہ کریں یہ ازمائے ہوئے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو آ رہا ہے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے دن بہ دن عوام جو منگائی کے گھڑے میں جائے گی غریب آدمی دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکرا لوگوں نے اپنے بچے سکولوں سے اٹھوا لیے ہیں گریلو خواتین نے اپنے زیور بیجھ کر بجلی کے اور گیس کے بل ادا کیے ہیں گھر کا راشن ڈالا ہے اور یہ پی ڈی ایم کی طرف سے پھر پی ڈی ایم ٹو ہم پہ مسلط ہے انہوں نے سولہ ماہ میں کیا کچھ نہیں کیا جواب کرنا ہے جو نہیں کر سکے ہر چیز تباہ کر دی ہر چیز تباہ کر دی جب سے نون اور پپلز پارٹی نے اس ملک کے حکمرانی کیا ہے ہر ادارے کو تباہ کیے ہر ادارے کوئی ادارہ لے لیں کوئی ایک ادارہ اوپر سے لے کر نیچے تک جو ریاستی ادارے ان کو بھی جو پبلک کے ادارے ان کو بھی چاہے وہ پی ای اے ہے چاہے وہ ریلوے ہے چاہے وہ کوئی پولیس کا ادارہ ہے چاہے کوئی ادارہ ہے چاہے کسٹم ہے ہر جگہ پر انہوں نے من مانیاں بھرتیاں اور ان اداروں کو اس نہج پر لے آئے کہ آج وہ بھکنے کے قابل بھی نہیں رہے اور کہتے ہیں ہم نے میٹرو بنا دی میٹرو کو چاٹنا ہے غریب کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی میٹرو کو چاٹنا ہے کہ پی اے یہ خسارے میں چلا گیا دوب گیا اب اس کو بیچ رہے ہو ریلوے خسارے میں چلا گیا دوب گیا تنخائیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور تمہیں میٹرو کی پڑی ہی ہے اس کے پیچھے بھی کہانی ہیں انشاءاللہ اسمبلی میں جائیں گے اللہ نے موقع دیا تو وہ ساری چیزیں بیان کریں گے سو میں سو میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو کینیڈیٹ ہیں جو کامیاب ہوگے جن کے نوٹیفکیشن ہوگے نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم میں شامل ہو جاؤ آر او کے ذریعے شامل ہو جاؤ نہیں تو تمہارا نوٹیفکیشن کینسل تو کینسل ہوگے بھائی بکر سے کینسل ہو گیا پنڈی سے کینسل ہو گیا ٹوبا ٹیکسین سے کینسل ہو گیا ملتان سے کینسل ہو گیا باقی بھی کہہ رہے ہیں آوازیں لگا رہے ہیں اگر ہمارے ساتھ آوگے تو تمہارا نوٹیفکیشن رہے گا اگر نہیں آوگے تو تمہارا نوٹیفکیشن کینسل ہے تم میمبر نہیں ہو رات کے ہندیرے میں اور دن کے اجالے میں بھی اگر وارداتیں ڈال کے آپ چور امپے بٹھا دیں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا یہ چوری کے ووٹو سے سارا سلسلہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں چلنا عوام نے جن کو منڈیٹ دیا انہیں آنے دیں اگر ہم پرفام کریں تو بسم اللہ اگر ہم پرفام نہیں کرتے تو عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گی عوام ہمیں نکال دے گی اگلی دفعہ ہمیں ریجیک کر دے گی لیکن ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے یہ میری نون لیگ والوں سے نگران حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے میرا مطالبہ ہے کہ عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے حکومت کرنے کا ہمیں کرنے دی جائے آپ اس طرح بندے توڑتے رہیں گے پچاسی میں بندے توڑے نواز شریف نے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے اٹھاسی میں کیا اس نے بے نظیر نے کیا انہوں نے کیا نوے میں کیا ترانوے میں کیا چھانوے میں کیا ہر دفعہ انہوں نے یہ کی ہے اور انہوں نے یہ کر کر کے کر کر کے اس عوام کے اندر اتنی پارلیمنٹ کی بے تکویری کر گیا ہے کہ اب پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں یہ ان کا حال ہے تو میری ریکویس یہ ہے کہ اگر عوام نے ہمیں حق دیا ہے ہمیں وفاق میں ہماری سیٹے واپس کی جائے سوبوں میں ہماری سیٹے واپس کی جائے کراچی کا پورا منڈیٹ پاکستان طریقہ انصاف کو دیا گیا ہے بلوچستان میں دیا گیا ہے پنجاب میں دیا گیا ہے وفاق میں دیا گیا ہے کی پی کے میں دیا گیا ہے ہمیں مطلقہ ہمارے میمبرز کے نوٹیفکیشن کیا جائے ہیں تاکہ ہم اگر پرفام کریں تو عوام ہمیں ووڈ دے گی ہمارے نظریہ کو وڈ دے گی ہمارے کاموں کو وڈ دے گی اگر ہم انہیں ریلیف دیتے ہیں ہمیں وڈ دے گی نہیں کریں گے تو نہیں وڈ دے گی لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہمارے بندوں کے ریضلٹ چانج کر دیا جائے میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب کیا کہیں گے نو مائی کے بعد آپ نہیں تھے منظر ایام سے غائب تھے ابھی آپ سامنے آئے ہیں بیلی بیل کی ایلیکشن چیزنے کے بعد ابھی اسمبلی کی کیا صورتحال ہوگی بندے کتنے حکومت بنانے جا رہے ہیں آپ پوزیشن میں بیٹھیں گے آپ لوگ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم اویسلی ایک پارٹی کو ریزرف سیڈ کے لئے اس کو جوائن کر رہے ہیں تاکہ ہماری ریزرف سیڈ بھی آ جائیں اور ہمارے معاملات بھی ہو جائیں اور ہمارے جو پی ٹی ای کے حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ کسی ایک پارٹی میں چلے جائیں اور ہمارے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں وہ بھی ڈیو ہیں وہ بھی انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہونے والے ہیں پھر ہم واپس اپنی پارٹی کی طرف رجوع کریں گے اور سارا سلسلہ ہو جائے گا وہ ایک قانونی پوائنٹ ہے جو ہمارے لیگل بندے جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے ہمارے بندے وہی پر مجود ہیں لیکن جن کو ڈرا ڈرا کر نوٹیفکیشن کینسل کرنے کا ڈرا کر تھریٹ کر کے لیے جا رہے ہیں میں صرف اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ کریں یہ زیادہ دیر نہیں چلنی اسمبلی اگر آپ اس طرح کریں گے آپ کے آپ کے آپ کو عوام نے ریجیکٹ کیا ریجیکٹ